بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس لیکچر میں بیٹا ہم ایکسرسائز 2.2 کا question number 2 solve کریں گے اور اس میں smart syllabus میں آپ کا question number جو 2 ہے اس کے part number 1, 2, 6 and 8 یہ شامل ہیں چار part اور اس میں ہم جو formula use کریں گے وہ وہی ہے جو previous لیکچر میں ہم نے پڑا تھا کہ 1 plus omega plus omega square is equal to 0 یہ part number 1 میں کچھ mistake تھی تو یہ میں نے اس کو cut کر کے یہ دوبارہ rewrite کر دیا ہے آپ اس کو بک سے بھی دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ part number 1 میں جو آپ کی statement ہے وہ یہی ہے تو question number 2 میں ہمیں کیا find out کرنے کو کہا ہے کہ evaluate the following وہ درجہ زیر یہ جو part ہیں ان کی قیمتیں ہم نے معلوم کرنی ہے تو یہاں پہ آج کس لیکچر میں part number 1 آپ خود solve کریں گے part number 2 6 and 8 یہ ہم یہاں کے آج کس لیکچر میں ان کو solve کریں گے تو سب سے پہلے جی question number 2 کا part number 2 دیکھیں یہ آپ کی statement ہے 1 minus 3 omega minus 3 omega square whole raise to power 5 اب ہم جانتے ہیں کہ 1 plus omega plus omega square is equal to 0 ہے اور یہاں پر omega اور omega square کے ساتھ کوئی coefficient کوئی number نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ omega اور omega square کے ساتھ ایک number آ رہا ہے minus 3 تو میں نے کیا کم کیا سب سے پہلے minus 3 common لیا تو یہاں پر جب minus 3 common چلا جائے گا تو یہاں پر omega positive رہ جائے گا کیونکہ میں نے 3 common نہیں لیا بلکہ minus 3 common لیا ہے تو یہ دونوں علامتیں change ہو جائیں گی یہ دونوں negative ہیں تو bracket کے اندر دونوں ہی positive آئیں گی تو یہاں سے minus 3 common چلا گیا تو omega رہ جائے گا یہاں سے minus 3 common چلا گیا تو plus omega square رہ جائے گا اب اگلے سٹیپ میں hole کے پاور 5 آپ لکھتے ہیں جب تک آپ bracket کے اندر مکمل کام نہ کر لیں one minus 3 اور bracket کے اندر جو omega plus omega square لکھا ہے اس کو ہم one plus omega plus omega square is equal to zero آپ جانتے ہیں یہ ہم نے previous lecture میں اس کا result prove کیا ہے کہ یہ تینوں کا مجموعہ ہمیشہ zero ہوتا ہے omega plus omega square آپ ادھرے رکھ لیں تو one کو right hand side میں لے جائیں تو یہ minus 1 ہو جائے گا یہ قیمت omega plus omega square کی minus 1 یہاں پہ درج کر دیں گے تو یہ minus 1 اس minus 3 سے جب ضرب ہوگا multiply ہوگا 3 کو 1 سے کریں گے answer تو 3 آئے گا لیکن minus minus plus ہو جائیں گے کیونکہ دو نمبر جو ہے negative multiply ہوں اور answer کے آتا ہے positive تو 1 plus 3 is 4 4 کی power یہ جو اوپر bracket کے اوپر 5 power چل رہی ہے اس کو اب یہاں پہ آپ evaluate کریں 4 کی power 5 یعنی کہ 4 کو 4 سے 5 دفعہ ضرب دیں یہ میں نے ساتھ میں ہند بھی لکھا ہے 4 کی power 5 کیسے ہم evaluate کریں گے 4 کو 4 سے 5 دفعہ آپ نے ضرب دے کر لکھنا ہے اور اس کو calculator سے آپ نکالیں گے تو آپ کو answer ملے گا 1024 تو یہ ہمارے اس expression کی value ہے یعنی ہم نے اس کو evaluate کیا تو اس کا answer آ رہا ہے 1024 یہ تھا آپ کا part number 2 اس کے بعد آپ part number دیکھیں جی 6 تو part number 6 میں بیٹا ہمارے پاس given expression ہے minus 1 plus square root minus 3 over 2 whole کی power 9 plus minus 1 minus square root minus 3 over 2 whole کی power 9 اب آپ یہاں بھی تھوڑا سا extra کام یہ کریں گے کہ ہم جانتے ہیں کہ omega کی value کیا ہے minus 1 plus square root minus 3 over 2 اور omega square میں درمیان میں minus آتا ہے تو یہ جو plus والی value دی گئی ہے bracket کے اندر یہ پوری قیمت کس کی ہے omega کی تو یعنی میں اس کی جگہ پر کیا لکھ سکتا ہوں omega یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز omega کے برابر ہے اور plus کے علامت ویسے ہی جو اوپر power 9 ہے وہ ویسے لکھتے ہیں اب یہ جو value bracket کے اندر minus والی یہ ہم جانتے ہیں یہ omega square کی value ہے تو یہاں پہ اس کی جگہ omega square لکھا دونوں expression کے اوپر جو power دی گئی ہے 9 وہ ویسے ہی یہ صرف ہم نے کام کیا ہے bracket کے اندر کہ یہ value تھی omega کی یہ value تھی omega square کی اب آپ omega کی power 9 یہ ویسے لکھیں کیونکہ یہاں پر omega کی power bracket کے اندر 1 ہے 1 کو 9 سے ضرب دیں گے تو 9 ہی آئے گا plus یہ والا ویسے ہی اب دیکھیں power کی power آ رہی ہے تو دونوں power's multiply ہوں گی جب بھی قوت کی قوت نمہ آئے تو قوت نمہ کے قوانین کی مدد سے واپس میں ضرب ہوتے ہیں 9 ضرب دو 18 اب آپ جانتے ہیں کہ یہ omega کی power 9 plus omega کی power 18 ہم نے ایک فامولہ پڑا تھا کہ omega cube is equal to 1 یہ ہم نے product of cube roots of unity میں پڑا تھا کہ omega cube is equal to 1 تو میں نے omega کی power 9 کو جو break کیا ہے وہ omega cube whole کی power 3 لکھا کیونکہ ہمارے پاس omega cube کس کے برابر ہے 1 کے اسی وجہ سے اس کو یہاں پہ 9 کو اس 9 power کو break آپ نے 3 کی power میں کرنا ہے تو omega cube کا cube یعنی کہ 3 ضرب 3 9 ہی اتنی ہی power بنے گی اس omega کی power 18 کو بھی میں نے omega cube لیکن اب یہاں پر اس کی power کتنی لکھی ہے 6 کیونکہ power تھی 18 تو 3 ضرب 6 18 total power اتنی ہی رہنی چاہیے جب آپ اس کو break کریں گے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 9 کو break کیا omega cube کی power 3 اور omega کی power 18 کو break کیا omega cube کی power 6 کیونکہ ان کو ضرب دیں گے آپ تو آپ کو answer وہی ملے گا جو اوپر والے step میں ان کی power ہے اب omega cube کی value آپ جانتے ہیں 1 ہے تو میں نے omega cube کی جگہ پہ 1 لکھا اوپر جو power 3 اور 6 ہے وہ ویسے ہی لکھ دی 1 کی power کچھ بھی ہو answer 1 ہوتا ہے یہاں پہ بھی 1 1 plus 1 answer آپ کا 2 اس طرح سے ہماری اس expression کی value آگئی 2 اس کے بعد question number 2 کا جو part number 8 ہے بیٹا اس میں ہمیں given ہے omega کی power minus 13 plus omega کی power minus 17 اس کو ہم نے evaluate کرنا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں تو power negative آ رہی ہے last of exponent کے مطابق جب یہ power بٹے میں 1 کے نیچے جائے گی تو یہ omega کی power 13 positive ہو جائے گی اسی طرح minus 17 بھی 1 کے نیچے جب omega کی power لکھیں گے تو یہ number positive ہو جائے گا یعنی پہلا کام ہم نے negative جو power ہے اس کو positive بنانے کے لیے 1 کے نیچے لکھنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو ان کو breakdown کرنا ہے وہ بٹے کے نیچے ہی کام کرنا ہے سارا اوپر تو 1 1 ہے وہ ویسے ہی لکھتا آئے گا omega کی power 13 omega بیٹا جب بھی جتنی بھی power ہو ہمیشہ اس کو omega cube کی form میں لکھنا ہے اب آپ دیکھیں کہ 13 کے قریب 3 number کون سا ہے جو 3 پر پورا پورا تقسیم ہوتا ہے کیونکہ 13 تو 3 پر تقسیم نہیں ہوتا اس لئے 13 سے کم ایک number ہے 12 اور 12 آپ جانتے ہیں یہ نمبر 3 پر تقسیم ہوتا ہے 3 4 12 اس کو میں لکھا omega کی 12 ضرب یہ dot کا مطلب ملٹیپلائ omega کیوں کہ total power 13 بنانے کے لئے 12 یہ power ہے اور ایک اس کی power ہے تو basis same ہے ملٹیپلائ ہو رہے ہیں تو powers کو ایڈ کرتے ہیں جمع کرتے ہیں تو 12 میں ایک جمع ہم کریں گے تو تیرا اتنا ہی آپ کو answer ملے گا پلاس omega کی power 17 کو آپ نے کیسے break کرنا ہے کہ omega کی power 17 تو 3 پر divide نہیں ہوتا اس سے کم 16 وہ بھی 3 پر divide نہیں ہوتا اس سے کم ہے number 15 جو 3 پر divide ہوتا ہے کیونکہ 3 5 15 ہوتے امیگا کی power 15 into اب دیکھیں total power 17 تو یہاں پر omega نہیں لکھنا بلکہ omega square لکھنا ہے کیونکہ 15 اور 2 17 یہاں پر omega لکھنے کی وجہ یہ تھی یہاں پر ہم نے ایک power کم کی تو 12 اور ایک 7 power 1 multiply multiply کر دی یہاں پر ہم نے 2 power کم کی یعنی 15 ہمیں power چاہیے تھی اور پھر 2 کم کی ہے تو 7 omega square multiply کی ہے تو یہ step آپ سے سمجھ لینا ہے اس کے بعد یہ number آپ omega کی power جو 12 ہے میں نے اس کو لکھا omega cube کی power 4 کیونکہ 3 4 12 12 یہ omega ویسے ہی لکھا ہوا ہے plus دوسری term میں آپ دیکھیں تو 15 کو میں نے کیسے لکھا omega cube کی power 5 کیونکہ 3 5 15 ہی ہوتے ہیں اور یہ omega square جو multiply ہو رہا ہے باہر یہ ویسے ہی آپ لکھیں گے تو omega cube کی value ہم 1 put کریں گے آپ باہر ویسے ہی اوپر جو ان کے power لکھی ہیں وہ بھی ویسے ہی صرف omega cube کی جگہ پہ 1 آپ نے لکھنا ہے اگلے step میں دیکھیں تو 1 کی power 4 1 ہی ہوگا 1 کو omega سے ضرب دیں تو omega ہی رہے گا اور وہ بٹے میں چل رہا ہے اوپر شمار 1 ہے تو 1 over omega plus 1 over 1 کی power 5 وہ بھی 1 اور 1 کو omega square سے ضرب دیں تو omega square اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ omega اور omega square بن چکا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ دو fraction ہیں بٹے والے نمبر ہیں ان کو جمع کرنا ہے آپ نے تو ان کا ہم lcm لیں گے تو یہ omega square ہے lcm ان کا beta آئے گا omega square کیونکہ بڑی power ہمیشہ lcm بنے گی omega square کو omega سے divide کر دیں تو omega 1 power رہ جائے گی وہ omega جب اوپر والے 1 سے ضرب ہوگا تو answer آئے گا omega plus omega square omega square پر divide کریں 1 آئے گا اس 1 answer کو اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اس value omega plus 1 کی value لکھنی ہے اور وہ کہاں سے آئے گی دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ 1 plus omega plus omega square is equal to zero مجھے چاہیے omega plus 1 یعنی کہ 1 plus omega کو میں ادھر ہی رکھتا ہوں omega square کو right side میں لے جاتا ہوں minus omega square omega square omega square سے cancel ہوگا تو answer آئے گا 1 لیکن یہ اوپر negative ہے تو آپ کا answer ہوگا minus 1 اس طرح سے minus 1 ہماری قیمت آگئی value آگئی اس given expression کی آج کیسے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ہم omega کی power جو بھی ہے جو 3 سے بڑی ہے plus omega square is equal to 0 اس کا use کرنا ہے ان کی قیمتیں معلوم کرنے کے لئے تو basically دو ہی فارمولاز ہیں question 2 کو solve کرنے کے لئے ایک ہے sum of cube roots of unity is equal to 0 اور دوسرا ہے product of complex roots of unity is equal to 1 یعنی omega cube is equal to 1 آپ اس ویڈیو کو بیٹا اور سے دوبارہ دیکھیں questions کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جو question number 2 کا part number 1 ہے یہ آپ نے خود solve کرنے اس کو try کریں hint میں آپ دے دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ سب سے پہلا کام دونوں omega اور omega square سے minus common لینے minus common تو آپ اس کو یوں solve کریں گے